بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے یوٹیوب چینل طبع شفا میں خوش آمدید اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خوشک پھل کشمش کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کشمش غزائیت کے لحاظ سے بہت ہی زبردست اور فائدہ مند ہے کشمش کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو کہ آنگور خوش کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کی رنگت گولڈن سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے یہ مزدار میوہ عام استعمال کیا جاتا ہے بگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا روز استعمال کیا جائے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو ضرور جان لیجئے امراض سے پاک زندگی کی کنجی قبض سے نجات فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ کشمش میں ٹارٹاریک ایسٹ شامل ہے جو ہلکے جلاب جیسا اثر دکھاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا انس کشمش روزانہ کا استعمال کرنے والے افراد کا نظام حازمہ دگنا تیزی سے کام کرتا ہے کشمش مزیدار خوشک میوہ ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کا روز استعمال کیا جائے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لئے اہم ترین جز ہے کشمش کو آسانی سے دلیا دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی مو کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے تاہم زیابیت کے شکار افراد کو یہ میوہ زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کشمش کھانا تم پر لازم ہے کیونکہ کشمش سفرا کو دور کرتا ہے بلغم کو ختم کرتا ہے احساب کو مضبوط کرتا ہے کن ذہنی کو زائل کرتا ہے اچھا اخلاق مناتا ہے مو کی بدبو زائل کرتا ہے اور غم و عالم کو دور کرتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا توفہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمش کا ایک دانہ ہاتھوں میں لے کر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اسے کھاؤ یہ بہترین کھانا ہے یہ تھکن کو دور کرتی ہے خصے کو تھنڈا کرتی ہے آساب کو مضبوط کرتی ہے چہرے کو نکھارتی ہے اور بلغم کو نکالتی ہے جیسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیب چینل طبع شفا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں